مصر کے احرام دنیا کی سب سے مشہور اور مروف ڈھانچے ہیں قاہرہ کے قریب سہرہ میں واقعی قدیم مقبر مصر کے فرونوں نے اپنی باقیات کے لیے آخری آرامگاہ کے طور پر بنائی تھے سب سے مشہور احرام گیزہ کے عظیم احرام ہیں جو کہ قاہرہ کے مغربی کنارے پر واقع ہیں اور دنیا کے ساتھ قدیم اجائبات میں سے ایک شمار ہوتے ہیں احرام چار ہزار پانچ سو سال پہلے قدیم مصر کے پرانے بادشاہی دور میں بنائے گئے تھے فرونباد کی زندگی کے تصور پر یقین رکھتے تھے اور وہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتے تھے کہ موت کے بعد ان کی روحیں محفوظ اور محفوظ رہیں احرام کو عظیم الشان مسلط دھانچے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا جو دیوتاؤں کو متاثر کرے گا اور فرون کے بعد کی زندگی میں محفوظ گزرنے کو یقینی بنائے گا احراموں میں سب سے بڑا اور مشہور احرام گیزہ کا عظیم احرام ہے جو فرون خوفوں کے لیے بنایا گیا تھا یہ احرام قدیم دنیا کے ساتھ اجائبات میں سے سب سے قدیم اور واحد اجائبات ہیں جو بڑی حد تک برقرار ہیں یہ دنیا کا سب سے بڑا احرام بھی ہے جو ایک سو سیتالیس میٹر چار سو اکاسی فٹ انچا ہے اور تیرہ اکل کے رقبے پر محیط ہے احرام کو پتھر کے دو میلین سے زیادہ بلاکس کا استعمال کرتے ہوئے بنایا گیا تھا ہر ایک کا وزن اوستن دو اشاریہ پانچ ٹن تھا احرام افرادی قوت اور سادہ مشینوں کے امتزاج سے بنائے گئے تھے پتھروں کو قریبی مقامات سے نکالا گیا اور بیلوں کی ٹیموں کے ذریعہ کھینچی گئی لکڑی کی سلیجوں کا استعمال کرتے ہوئے احرام کی تعمیراتی جگہ پر پہنچایا گیا ایک بار سائٹ پر بلاکس کو ریمپ، لیورس اور پلیوں کے انتزاج کا استعمال کرتے ہوئے جگہ پر اٹھایا گیا ایک اندازے کے مطابق گیزہ کے عظیم احرام کی تعمیر میں بیس سال سے زیادہ کا عرصہ لگا اور خیال کیا جاتا ہے کہ اس کی تعمیر میں ایک لاکھ سے زائد کارکنان شامل تھے احرام کا اندرونی حصہ ان حجروں اور رہداریوں سے بھرا ہوا تھا جو فرون کے جسم اور مال کی حفاظت کے لیے تھے فرون کا تدفین خانہ احرام کے مرکز میں واقع تھا اور اس میں فرون کا سرکوف گست تھا جو ایک پتھر کا تابوت تھا جس میں فرون کی باقیات موجود تھیں تدفین کا کمرہ بھی ان خزانوں اور نمونوں سے بھرا ہوا تھا جن کی فرون کو بعد کی زندگی میں ضرورت ہوگی گیزہ کے عظیم احرام کے علاوہ مصر میں کئی اور مشہور احرام ہیں ان میں پرامیڈ اف جو کے فرون خوفوں کے بیٹے فرون خفر کے لیے بنایا گیا تھا اور پرامیڈ اف جو کے فرون خوفوں کے پوتے فرون کے لیے بنایا گیا تھا پورے مصر میں بہت سے چھوٹے احرام بھی ہیں جو کم فرونوں اور شاہی خاندان کے افراد کے لیے بنایا گئے تھے احرام مصر طویل عرصے سے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے توجہ کا باعث بنے ہوئے ہیں تاریخ دانوں، آثار قدیمہ کے ماہرین اور سائنس دانوں نے ان کا صدیوں سے مطالعہ کیا ہے اور ان کی تعمیر اور مقصد کے بارے میں بہت سے راز اب بھی باقی ہیں اس کے باوجود احرام قدیم مصریوں کی ذہانت اور عظم کے ثبوت کے طور پر کھڑے ہیں اور وہ اس قدیم تہذیب کی سب سے مشہور علامتوں میں سے ایک ہے موسیقی